ورنہ علی کے بوت کا کوئی جواز ہے جس کے بغیر دین مکمل نہ ہو سکا اس کے بغیر کیسے مکمل نماز ہے عجیب قیب ہے عشق علی کی مرسی ہے عجیب قیب ہے عشق علی کی مرسی ہے میرے ضمیر کی بستی اسی سے بستی ہے کہ میری ضد نہیں وعدت کا حکم ہے جوٹا علی نہیں تو عبادت بھی پت پرستی ہے دور کا کرناہ کا ہے دور اسحانہ کا ہے علی ملی اگر علی مستحب ہوتا تو غدیر میں عذاب حارس نے لائلہ کا انکار نہیں کیا محمد رسول اللہ کا انکار نہیں کیا اس نے علی ملی اللہ خدا نے فوراً عذاب بھیج کے بنا دیا کہ میں علی ملی اللہ کے معاملے میں اتنا سخت ہوں کہ میں قیامت کا بھی انتظار نہیں کرنا منکر حلایت علی کسی نہ کسی نہ کسی عذاب میں ہے جائے آج بندے پہ رشان ہی ہو جاتے ہیں کیا کریں ہم انہیں علی ملی اللہ پڑھتے ہیں لوگ بلانا شورد ہوتے ہیں لوگ بات نہیں کرتے ہیں لوگ ہم سے رشتہ داروں نے بول چاہ ختم کر دیا صرف علی ملی اللہ کی مجھے سے علی ملی اللہ اتنا مشکل ترین مرحلہ ہے علی ملی اللہ کے دشمنی میں لوگوں نے پیغمبر کا جنازہ چھوڑ دیا تھا حالہ اللہ تیری میری حسیت لی لیکن مولوی کے ساتھ میں قرآن سوا rewrite بندہ جو حج پڑھنے کے لئے گیا تھا جنازہ میں لوگ کیوں نہیں ہے صرف علین کیوں نہیں ہے غدیر نے نبی کو تنہا کر دیا تھا غدیر نے خود علی کو تنہا کر دیا غدیر نے ہر دور کی حجت کو تنہا دیا علی آج بھی تنہائیوں کا نام ہے اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا داری بھی رکھو اور علی بھی رکھو یہ سوڈا دیں گے یا دنیا رکھو یا علی لوگ ابھی تو کچھ نہیں ہوگا ابھی تو صرف فتحے آئے ہیں ابھی تلوارے آئیں گے ابھی سر دینے پڑیں گے ابھی بچے منوانے پڑیں گے ابھی گھر دینے پڑیں گے ابھی تو امتحان شروع ہوئے ہیں واجب ہے سر بودہ بن نگری پہ مجھ پہ علی علی اللہ کے حق میں قوالی دینا اس لیے کہ علی 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 اللہ پہ پہلا بار بھی اسی طرح سکتا ہے حق بنتا ہے کہ اب یہ زمین عقیدے کا وضوع کریں کوئی فائدہ نہیں اس مندقو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا جسے انکار بلایت ہے ہم اللہ کی بہتانیت کے قائن ہیں اس کی رہوبیت کے قائن ہیں اس کے خالق ہونے کے قائن ہیں اس کے مالک ہونے کے قائن ہیں ہم رسول کی رسالت کے قائن ہیں ہم انبیاء کے اسمت کے قائن ہیں ہم علی سے لے کے صاحب العصر تک ان کی امامت ولایت اسمت اور اختیارات پہ کریں یہ لیے یقیدہ ہمیں ہمارے بھولے نہیں کسی یقیدے پہ کریں ہم سے علی 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 دیکھا ہم مات میں شبیر پہ سمجھ باتا ہوں علی 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 حلالی ہونے کی علامت ہے شبیر کا مات بھی ہونا غیرت مدھونے کی علامت ہے صاحب العصر تک حسین کے علامت ہے جسے بعض سوکر عاضی ہونے کے لئے آئے ہو اس سے بڑا بھی کوئی عطا دار تھا یہ وہ غریب امام ہے جس نے کم سلیم ماں کا کھلا ہو سر دیکھا آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی ذکر کی طلابت ہو گئی کوشش کرو گا جب پورا مجمع گریہ کی حالت میں آئے تو غزروں کا جنازہ آ جائے کیونکہ جنازہ چیخوں میں اٹھتے ہوئے اچھا ہے جو جنازہ گھر سے نکلی اور پیچھے سے چیخوں کی آواز نہ آئے لوگ پوچھتے ہیں اس کا بیٹا بیٹی کوئی نہیں اس جنادے کا مارس کوئی نہیں میں کوشش کروں گا اب آج اٹھنا ہے حسین کے گھر سے حسین کے پیٹے کا چھنا سکتے ہیں سیدوں پہ واضح بہتوں ہائے بھی کہنا تم ماتب بھی کر امتی جتنا روئے کہ ان کی مہربانی بس میں لال خان عزدار بھی ہے بادشاہ حسین کا ایک سچا آشد یا روئے کہتا ہے جمعہ تو یہی مان کیا جس نے کم سنی میں مان کا کھلا خوصل نہیں کھا لال خان کی تیری عزت کی قسم ہے یہ وہ غریب امام ہے جس نے بچپن میں مان کو بغیر چادر کے نماز پڑھتے روڑوں کے سامنے کڑا ہوگے غازی کی لاز پہ جا کے کہتا تھا مجھے اجازت دے دیتا یہو علی کی بیٹی کے طرح یہ میرا وہ مظلوم شہر شاہر شاہر جس نے بابے کے ساتھ ایک زنجیر میں مقد ہوتا ہے ایک نوحہ پڑھا ہے میں نے کل ہی کتاب سکتا ہے کسی شاہر کا لکھا نہیں خود امام پا پڑھا میں مانک کے مسائف پڑھ رہا تھا اس کتاب میں ایک نوحے کی دو سطریں لکھی جو میرے مولا نے مدینے آنکہ مجلس پڑھ رہا تھا کھو سرکاری باکھ رہا تھا دو سطریں پڑھیں تو میرا پرسہ ہو گیا میں کوشش کروں گا دو سطریں بالکل امام تنسل گودہ میں پہنچا ہوں ہو سکتے تو ماتن کر لینا امام مدینے میں اپنے جد کی مئنس پڑھ آئے تھے مئنس پڑھتے ہوئے اپنے بابا سجاد کے مسائف تھا سامنے سے ایک شخص نے خواہی اس کی مولا روز ہمیں اکمر سماتے ہیں حسین سماتے ہیں غازی سماتے ہیں مولا کبھی اپنی مسئلہ بھی سمائے تھے اس میں اس مومن نے سوال کر دیا امام نے اپنی غربت کی پہلی سطر پڑھی امام نے فرمایا میں وہ غریب کربلا کا کہتی تھا جس کی ہاتھ اس کی ظرفوں کے ساتھ باتیں گئے کوئی ہے بندہ جو پڑھتالی ہو پڑھیں گئے امام نے فرمایا میری کلائیاں میری زمش پہنس کا جو سید بیٹھے ہو مجھے رو کے بتانا کربلا سے دیکھے شام تک جو انہوں نے سفر کی یہ ننگے پاؤں کی کیونکہ شام میں غریبہ جب خیمے کو آگ لگی کوئی پرطہ بچانے کی خاطر دھوڑا ننگے پاؤں سفر کیا امام باکر کے نوہے کی اب یہ سطح ہے امام فرما تے شام کے بزار میں جب میں چلتا تھا میرے پاؤں پہ کانٹے جھتے میں بڑی احترام سے رک رک کے پڑھنے لگاؤں رونا تو اسی بندے میں دنیت کر کیا ہے امام فرما تے کہا جب میرے پاؤں میں پاڑھے چھپتے امام روک رکے گرے کمینے کے ہاتھ میں تازیانہ ہوتا جو ہی میرے قدم رکھتے یہ تازیانہ مارتا میں کبھی بابے کے پہلوں میں چھپتا کبھی ماں کے پہلوں میں چھپتا آخر میرے بابا سجاد کی عواجے گا کر یہ جب ہی تازیانہ لے گی آئے میرے پہلوں میں چھپا کر میری پھنپی کے پہلوں میں نہ بایا کر کیونکہ اب تو پھٹری کے پرنے میں جاتا ہے یہ تازیہ نہ لے گئے روئی بہتی کے قریب کا کہہ اب باز کا سر میں جن سے کامتا ہے آوازہ جن سے جان پاکر سے کہہ لے سینب کا دامنچار یہ مغریب امام ہے جس کی پھٹری بھی چار سال کی سیدن ساجدی نے سفر کیا پھٹری کے ساتھ لیکن پھٹری کا حوصلہ سلامت باکر العلوم نے اپنے جس پھٹری کے ساتھ سفر کیا وہ بھی چار سال کی پھٹری رسلیں جب زندان میں آئے تو ان ملونوں نے ایک رسل کے ساتھ دونوں حجتوں کو گئے میں کوشش کروں گا میں عدب سے پڑھوں تاکہ کوئی محق بھی زیادہ جذباتی نہ ہو تو میں شہادت تک پہنچے بولایا چوتھے کو جاتا پانچ میں بھی ساتھ ہم چھتا مجبوری کچھ سیدوں کی اتنی ہوتا ہے چوتھے کی کمر سیدھی ہوتی پانے میں کتلوے زمین سے ہوتا ہے روکے کہتا بابا کمر چھتا میرے گلے کی رسیتان ہوگئے جتنی دیر زندان میں رہے سجاد رکوع کی حالت میں زندان وہ ملا جس کی چھانت نہیں تھا میرے اپنی ہنکوں سے پڑھا ہے کہ شام میں ان ملا انہوں نے آل رسول کو خانوادہ توحید کو انہوں نے اس زندان میں رکھا بزار سے گزرتے پھر لوگوں کی نظر زندان میں جاتی یہ کمینے چاہتے تھے کہ جتنا زیادہ ہوں لوگ کہتیوں کو دیکھیں اب مجھے سر پر قرآن رکھ کے بتاؤ بزار کا رش ہو زندان کی چھت بھی نہ ہو علی کی پردہ باب بیجنے کبھی کسی دیوار کے صحابے چھوٹے کبھی کسی دیوار کے صحابے چھوٹے دن کا پورا وقت سجاد کبھی کسی ماں کا پردہ بناتا کبھی کسی ماں کے آگے رکوع کی حالت میں چھوٹا تاکہ بزار سے گزرنے والوں کی نظر علی کی بیٹیوں پر نہ پڑھ اب رو لیا اب ماتم کھرو گے جناب سجاد کی ڈیوٹی یہ تھی کہ سجاد اہلِ بیت کا پرتہ بناتے تھے کبھی کسی بی بی کی آگے کبھی کسی بی بی کی آگے کبھی کسی بی بی کی آگے سردودہ میں ایک بندہ اٹھے ازدار موشن سوال کرے چوتھے کی ڈیوٹی یہ تھی تو پانچے کی ذمہ داری کیا تھی جس بادشفت ہونے کے لیے اس کی ذمہ داری کیا تھی یہ زندار کے دروازے پہ سلاحوں پہ آپ رکھے بیٹھ جاتا جب بھی کون مشافر گزر تھا جب بھی کون بزار سے گزر تھا اسے روکتا نظر جھوکا اندر علی کی بیٹیوں پیٹی اے نظر بات کر لے اندر محمد کی بیٹیوں پیٹی ہے اے آنکھیں نہ اٹھانا اے اس کی ماں کا جنازہ پھیرا لوگوں کی منتیں کرتا بردہ بناو ایک دن میں سے ہی زندان کے دروازے پہ سید رشاہ جدین اہل حرم کے ساتھ دیمار کے ساتھ ایک عورت چندی چندی سرکارِ باکر کے قریب کہہ دی کھانا کھائے گا فوشش کھانا نہ پڑ سکتا سرکارِ باکر کیوا ہے میرے بھول کے مارے گا اس نے کہا تجھے پانی لاکے دوں فرمایا نہیں میرے بہتے دریاں پہ پیاس روکتا کہہ دی میں روز گزرتی ہوں میں روز تجھے نہیں تو نے کبھی کچھ سوال نہیں کی گا تو نے کبھی کچھ سے کچھ مان گئی نہیں تو جب کر کے بیٹھا رہا ہوتا ہے تو یہاں اللہ کی تصویح کر رہا ہوتا ہے لوگوں کو پھردے کا کہنا ہوتا ہے کہتی تیرا بار اس پان ہے فرمایا وہ تو خود ہو رہا ہے وہ میرا دانوہ ہے بلکے کہتے ہیں کہ ایک بارہ پاکر باپے کو بنا میں نے تیرے باپے سے دعوت کرنے ہیں اللہ جانے سے روز آنے کو بندہ برداش کرے گا سیدر ساتھ ان زخمی قدموں کے ساتھ چلتے چلتے زندار کے دروازے پہ آئے اس مسکروں نے ہاتھ جو کہا کہہ دی کہہ دیوں کو تکلیف تو نہیں دیتے لیکن تیری منت کرنے کے لیے آئی ہو اگر میں تم سے تو بات پوچھو مجھے بتائے گا سجاد روک نے پوچھ کیا پوچھنا چاہتی ہے روک کہتی یہ بیٹا بیچے گا یہ بیٹا بیچے گا ایتنا نامانا جا شاک جیساں جاپا پاک کر کے دو حال باک کے دوانے اے گا پاک پیچھے پاک پیچھے سجاد روک نے ایتنا کیسے گھارا گیا روکے میں ہی مانا کیسے کھنایا پیچھے بیچے جی پکر میں نے اس سے داد کی جاترے شدیر یہ سوڑے جاترے گا اب پاک شدہ جے گے میں پاک کر پیچھ گے علیہ شکرے بیراد کرتاش کو لوگا پڑھو میرا تو دل ہے کہ پیچھا سبارہ منٹ ابھی تمہیں غریب کیور پاک شکر بابا بیچ دے بابا بیچ دے مولا سجاد کی پھلا تشبیح پشامی زندان کی صلاح پہ پہلی مولا سجاد نے کہا کیوں لگا میری غیرت پہ انتو مارا وہاں رہت کڑا پی کہتی ماف کرتی کہتی ماف کرتے کہتی مجھے پدھوانہ کرنا کہتی میری نیگہ بڑھلت نہیں تھی سجاد رو کہتے کیوں لینا چاہتی تھی کہتی طرف کہ کہتی مجھے حسیر کی تصور ہے میں نے کہتی گھر میں یہ پی جانا تھا میں اسے کھر لے کے جاتی اس کے کپڑے تمدی کرواتی میں اپنے رترین سماری کوئی سے بتاتی سجاد رو کہتے پھر کیا کرتی وہاں گھر اسی مدینے چلی جاتی وہاں میں گھنڈالا سجاد وہ اللہ نے با کر دیا ہے تجا کے سجاد سے گہتی تیجھے تیرے باتر کا غلام لے کیا ہے اتنا چمرا کہنا تھا ان کی بیٹی کچھی خریب وہاں گئی پہچار ہے یہ نبی کا باتر جس کے غلام ٹھونڈ رہی یہ وہی مدینہ پلٹ کے آگے مہینے حج کے دنوں میں جنابے سرکار باکر تلدہ داری کروا تھے حج کے دنوں میں مسیح تھی منع میں عدداری کروا جب لوگ قربانی کے لئے منع میں کٹھے ہوتے باکر رو کے کہتے ہیں اور جانوروں کو پانی پلا کے زبا کرتے ہیں ہمارے پیاسے ہمارے جانور کو جانور کے سامنے زبا نہیں کرتے میری تین ماہیں سر پر قرآن لکھے قاتل سے کہتی بھئی نام آر میرا تین دن کا پیاسہ منع میں عدداری کا ہے تمام مولا نے حج میں خطبہ دیا حشام ملہ ان کا دور تھا امام نے سخت خطبہ لکھا اس خطبے میں امام نے لفظ کہا ہمارے دشمنوں کے لئے اللہ نے جہنم کو بنایا یہ جملے حشام کے گماشتوں نے اس پر قرآن چاہا مولا باب عثمانی نے پلٹ چکے اسے کار دونوں باپ اور بیٹا کو قید کر کے ابراہیم ابن عبد الملک مدینے کا گورنر اس ملونے ضعیفی میں باکر کو قید سادق بچپن کے جعفر سادق مدینے سے قید کر کے چلے جب کربلا کے قریب سے کافلہ بزرا اونڈ میں بیٹے ہوئے باکر نے مو عباس کی قبر کی طرف آئیستہ سے رو کے کہتا اٹھ عباس دیکھ باکر ابھی بھی سندہ آگا شام کے صدق درمازے میں پہنچے یہ ملون حشام کو ملنے کے لئے غیر ملکی وفد آیا انہوں نے تھوڑی بے روکو ابھی قیدی دروار میں نہیں جا سکتے ابھی غیر ملکی وفد بیٹ کتابے قیدے صرف تین گھینٹے کا توقف تھا تین گھینٹے صرف جناب باکر روک گئے تین گھینٹے کے بعد جب انہوں نے کہا کہ مہمان چلے گئے قیدیوں کو دھو جناب باکر کی چیخ نہیں کی جناب جعفر سادھ انہیں چھوٹے چھوٹے ہاں جڑ گئے کہ بابا نہ رو میں تیرے ساتھ ہوں تو وہ کہتا میں اس بات پہ نہیں رویا اور جعفر سادھ صرف تین گھینٹے میں نبنہ کا اسی دروازے پہ میری ماں نے پندرہ آسانے سو ہر بار رول کے کہتے ہیں سجاد اسے پروس سربار میں پیشی کو کتنی دے شام کے ایک رہے دونوں باپ اور بیٹھ واپس مدین کے پہنچے بس کبھ اس ملاؤں میں دردناک طریقے سے زہر دی میں صرف زہر پڑھوں ہر بندے کا پس یہ وہ غریب ہے ماکر کسے شام کے زندان کھا گئے تھے زلجیروں نے جس کا جسم ختم کر دیا باپے کی عدداری پہ روح روح کے جس کی آنکھوں کے بندے چلی گئی تھی ان ملاؤں نے باکر کو زہر کیسے دی انہوں نے زین پہ زہر لکھی جناب باکر تو زبردستی اس کھوڑے پہ سمار کروانا گیا میرا امام صادق روح کے کہتا میرے باپے کے جسم نے زہر ایسے گئی باپے کے ہاتھ سو گھونا نہ شروع ہو گیا باپے کے پاک کے تلے پھٹ گئے باپے کی آنکھوں سے لہو شروع ہو گیا روح کے ہوئے باکر کو لے کے امام کھر رہا ہے امام نے بستر بنایا جناب جعفر صادق نے روتے روتے اپنا سر باپے کے سینے پر رکھا جناب باکر کی آواز جعفر کیوں روح رہا ہے باپا زہر کی شدت زیادہ ہے میں کوشش کر کہاں ہوں اولاد ہوتی ہے داپ کے لئے تندک میں کوشش کر کہاں ہمیں اپنا سارے سینے پر رکھو کیا کہ میرے ساری کی مدھا سے تجھے سکھون آئے اتنا چمرہ کہنا کہاں جناب باکر ترم گئے ترم گئے اتنا بے ساتھ اکیمہ باپا زہر کی شدت زیادہ ہو گئی میرے کی آوازیں تُو نے پھیرتے ہو جے میرے سینے پر سر رکھا اور مجھے آ جا گئی میری بھوپری سکینہ جس نے تاسمہ آدم کیوں میرے دادو حسین کے سینے پر سر رکھا اتنا چمرہ کہنا تھا ایمان کی آتھا گیاستے بہتی کا بہت کے پاپ پر آئے باچھو بیتے اندگیرداد جانسر ساتھ کیا باو انزا ترمہ جنگی ہے بکانو اندللہ بہتی کا اندللہ بہتی کا ابھی پاکے جنازہ تیار ہو رہا تھا لابا جائی کرنا ساتھ دھونے ملنے کے لئے کربلا کا حسین آیا ہے تیری پیر بابا نازہ درمہ دھونے ملنے کے لئے سجاد آیا ہے سجاد کا نام آنا تھا باکر کا جنازہ آبا آنا جائی جا شام داپے سے پوش آنکھوں کا روپا گواہ لیں سجاد باکر داپے زیات ملنے کے لئے آنکھوں کا